بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Physics Corner جی تو آج ہم بات کریں گے Lecture No. 2 from 2nd Year Physics Chapter No. 12 اور آج کے جو Lecture ہے اس کے اندر ہم نے بات کرنی تھی value of k کی last Lecture تو تھا اس میں ہم نے بات کی تھی Coulomb's Law کی اور Coulomb's Law کی final equation ہم نے recall لی تھی that is f is equal to k q1 q2 by r square اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ next Lecture میں انشاءاللہ ہم k کی value کو discuss کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو k کی value کو discuss کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ k کی value جب ہمارے پاس ہمیشہ equal ہوتی ہے one by four by epsilon not اور اس کے ساتھ اب ہم k کے ساتھ epsilon not کی بات کریں گے کہ epsilon not کیا ہے تو اگر میں k کی بات کروں تو کیونکہ k کی value depend کر رہی ہے epsilon not پہ تو it means کہ k کی جو value ہے وہ دو terms پر depend کرے گی ایک تو یہاں پر یہ depend کرتی ہے nature of the medium پہ اور دوسرا جو k کی value ہے وہ ہمارے پاس depend کرتی ہے system international units پہ یعنی آپ کے پاس equation کے اندر ایک تو force use ہو رہی ہے charges use ہو رہے ہیں اور distance use ہو رہے ہیں تو force charge اور distance جو ہے اس کا system international unit ہمیں پتا ہونا چاہیے اس پر جو ہے وہ k کی value depend کرے گی secondly ہم اس equation کے اندر بات کریں گے epsilon not کی کہ epsilon not جو ہے وہ کیا ہے اور کن کن terms پر جو ہے وہ یہ depend کرتا ہے تو epsilon not جو ہے that is basically an electrical constant اور اس کو آپ کہتے ہیں this is also called permittivity of free space free space mean کہ آپ کے پاس جہاں پہ کوئی میڈیم موجود نہیں ہوتا you are talking about free space ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم charges کی بات کر رہے ہیں تو epsilon not جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ electrical constant ہے تو epsilon not کی جو value ہوتی ہے constant ہے تو constant کی جو value ہے in system international unit وہ ہمارے پاس ہوتی ہے round about 8.85 into 10 is par minus 12 newton meter square coulomb per square ٹھیک ہے جی تو اب اگر یہاں پر آپ کے پاس 4 pi جیسے constant اگر آپ gays equal to 1 by 4 epsilon not میں اس کی equation کے اندر epsilon not کی value put کر دیں تو یہاں پر ہمارے پاس equation بنے گی kays equal to 1 by 4 pi epsilon not کی جگہ اس کی value لگائی ہم نے تو ہمارے پاس equation آ جائے گی sorry answer آ جائے گا that is 9 newton by power 9 newton meter square coulomb per square units جو ہیں وہ آپ کے پاس 7 as it is آ جائیں گے جیسے epsilon not کی value میں تھے تو next up ہم بات کریں گے کہ coulomb's force جو ہے وہ free space کے اندر یعنی epsilon not کی تو ہم نے بات کر لی کہ یہ basic لیمات پاس electrical constant ہوتا ہے permittivity of free space کہتے ہیں تو coulomb's force کی جب بھی آپ free space میں بات کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی equation آئی گی جب میں نے دکھی یہ data is f is equal to 1 by 4 pi sin not q1 q2 by r square کے ایک ہم نے replace کی اب ویکٹر فارم کیے کر میں بات کروں تو ویکٹر فارم کے اندر کیوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں magnitude بھی اور ساتھ ساتھ direction بھی تو direction کے لیے properties کی تو coulomb's force جو ہے وہ mutual force ہوتی ہے mutual force mean q1 q2 پہ apply کرے گا یا q2 q1 پہ apply کرے گا mean دو charges کے درمیان force ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی بھی body جو ہے یا کوئی بھی ہم system کی بات کرتے ہیں جس میں more than one body یا more than one device جو ہے وہ اکٹھا work کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ mutual working ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ایک دوسری کو output کر رہی ہیں اب یہاں پر q1 اور q2 دونوں force exert کریں گے تو conditions میں لکھ رہی ہوں ساتھ تو f21 جو ہے وہ آپ force کہیں گے اگر آپ کے پاس جو force ہے وہ q1 لگاتا ہے q2 پہ ٹھیک ہے یعنی if force is exerted on q2 by the charge q1 then force will be f21 similarly اگر آپ کے پاس اس کا opposite ہم کریں یعنی اگر آپ کے پاس force exerted q1 پہ by q2 تو وہ f12 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے جن کے magnitude کی تو ہم نے بات کر دی direction کی تو direction میں ہمیشہ آپ کے پاس دونوں forces جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے opposite ہوں گے ٹھیک ہے یعنی direction of force opposite ہوگا that's why یہاں پہ negative کا sign ہے گا اب یہاں پر اگر میں magnitude کی بات کروں تو magnitude of the forces جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس same ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں بتا ہے q1 q2 جو ہے وہ دونوں یا تو force of attraction apply کریں گے force of repulsion ایک دوسرے پر oppositely یا تو q1 کرے گا q2 پہ یا q2 q1 پہ تو force ومیشہ same رہے گی that's why ہم کہتے ہیں کہ magnitude of the force is same آپ اگر ہم direction کی بات کریں تو ہمیں پتا ہے کہ direction کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے unit vector تو unit vector جو ہے جب لکھیں گے unit vector کی form میں تو ہم لکھیں گے that is f21 جیسے کہ میں نے آپ کو بتا چکے ہیں already کہ 2 1 کون سی force ہے تو ساتھ آپ کے پاس unit vector آ جائے گا r21 unit vector similarly when you are talking about f12 تو باقی equation آپ کے پاس as it is آ جائے گی 1 by 4 epsilon not q1 q2 by r square اور ساتھ آپ کے پاس آ جائے گا r12 unit vector ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس آگی force کی vector form یعنی آپ کے پاس جو forces ہیں اس کی vector form کیا ہوگی تو آپ کیوں کہ ہمارے پاس direction opposite ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ unit vectors جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں ایک دوسرے کے opposite ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس magnitude of the forces ہمیشہ کیا رہے گا same negative sign کیا indicate کہ آپ کے پاس جو forces ہیں ان کی direction opposite ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس کے بات کیونکہ میں نے یہ کہا کہ f12 جو ہے وہ f21 دونوں opposite ہیں تو یہ forces جو ہیں یہ دو ترقی ہو سکتی ہیں these are attractive اور repulsive یعنی آپ کے پاس force جو ہے وہ دونوں charges کے درمیان یا تو attractive ہوگی یا ripple سے ہوگی دونوں forces میں دونوں charges جو ہیں وہ یا تو ایک دوسرے کو attract کریں گے اگر تو وہ unlike charges ہیں اور اگر like ہیں تو obviously repel کریں گے اب ہم بات کریں گے effect of medium کی یعنی free space نہیں ہے medium موجود آپ کے پاس system کے اندر ٹھیک ہے جی تو جب بھی ہم بات کریں گے effect of medium کی تو medium کا جو effective ہم بات کریں گے اگر تو medium کو insulator ہے تو پھر آپ اس کو نام دیں گے that is dielectric ٹھیک ہے جی جی جیسے کہ آپ کے پاس سب سے best اس کی example charge capacitor اس کی دو plates کے درمیان ہم dielectric use کرتے ہیں تو جب بھی ہم dielectric یا کوئی insulator ہے اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے دو charges کے درمیان تو یہ ہمیشہ کیا دیتا ہے effect کو ٹھیک ہے یعنی you can say کہ جو بھی آپ کے پاس جس بھی force کی بات کرے ہیں electrostatic force کی یہ اس کا جو اثر ہے اس کا effect اس کو کیا کرے گا reduce کر دے گا ٹھیک ہے جی اس کے پاس ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں جی constant کی ہم بات کر لیے ٹھیک ہے جی اب ہمارے dielectric جو ہے اس کی permittivity بھی ہوگی اور free space کے اندر بھی تو آپ کے پاس equation بنے گی f is equal to 1 by 4 epsilon not epsilon r q1 q2 by r square تو یہاں پر میرے پاس جو equation ہے اس کے اندر ایک addition ہوئے that is epsilon r جو relative primitivity ہے تو یہ تھا جی آج کا lecture امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا lecture بھی پسند آیا ہوگا اگر میرا چینل آپ کو پسند ہے تو چینل کو کارنلی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں